نو آئیڈیا سارے جہاں سے اچھا کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے سارے جہاں سے اچھا آپ لکھ سیلیوٹ دوستو کافی دنوں سے چرچاؤں کا بشے ہے سب سے پہلے اس میں نام جو سامنے آئے تھا وہ آئے تھا مسٹر پرفیکشنسٹ آمیر خان کا جہاں پر سبھی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ تلز آف ہندوستان کے بعد اب جو آمیر خان ہیں وہ اس فلم کے لئے جمپ ماریں گے اس فلم کے لئے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ایسا بہت ساری چیزیں آ رہی تھے اور ساتھ ہی ساتھ پریانکہ چوپڑا کا نام سامنے آ رہا تھا کہ وہ راکے شرما جی کی وائف کا کردار نبھائیں گی آمیر خان جی نے یہ سکرپٹ جو ہے ان کو سکرپٹ پسند آئی انہوں نے یہ سکرپٹ ہینڈوبر کری شاروک خان جی کو اور انہوں نے کہا کہ آپ کرو آپ کے لئے پوفیکٹ ہے اور آمیر خان فلم سے نکل گئے اب دوستو یہاں پر جب شاروک خان کے پاس آتی ہے اس کے تپریانکہ چوپڑا نکل گئی اب دوستو شاروک خان بہت زیادہ confident تھے اور ہم لوگ یہ بات کو لے کر چین سے بیٹھے تھے کہ definitely شاروک خان صاحب جو ہے فلم کرنے والے ہیں سارے جہاں سے اچھا ابلک سیلیوٹ اور بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی تھی میچے ریپورٹ آ رہی تھی کہ وہ preparation کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ایسا ہے ویسا ہے پھر اس کے بعد اب جو ریپورٹ آ رہی ہیں وہ کچھ الگی آ رہی ہیں شاروک خان جو ہے اپنی dates جان 3 کو دینا چاہتے ہیں اور شاروک خان ہی فلم نہیں کر رہے ہیں اس کے لئے دوستو پروڈیوسر ون آف دی پروڈیوسر مسٹر رونی سکروو والا نے دھی شاروک خان کے لئے کچھ ایسا ٹویٹ کیا تھا کہ ہمیں انڈیریکٹلی پتا چل گیا تھا یہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اب یہاں پر دوستو رونی سکروو والا جی جو کی پروڈیوسر ہیں انہوں نے وکی کاشل کو کر دیا ہے اپروچ وکی کاشل جن کے لئے 2018 بہت زیادہ پاور پیکٹ رہا تھا چاہے ان کی ایمیزون پرائم پر سیریز ہو یا پھر اگر بات کریں سنجو کی یا بات کریں ہم دوستو منمرزیاں کی فلم اچھی گئی تھی وکی کاشل کو اپریسیشن ملا تھا لیکن 2019 کی پہلی 100 کروڑی فلم کے وہ مالک بن گئے یعنی کی اُری کے وہ مالک بن گئے دوستو اور ایسے میں وکی کے کاشل یعنی کی وکی کے ایکٹنگ کی ہر کوئی تاریف کر رہا ہے مستر رونی سکرووالا چاہتے ہیں اور وہ اپروچ کر رہے ہیں کہ وکی کاشل فلم کی اندر آ جائیں اور وہ بنے راکے شرما اور کافی زارے انسائید سورسز ہیں ان سے پتا چلا ہے کہ یہ جو وکی کاشل ہے یہ بار بار وزٹ کر رہے ہیں رونی سکرووالا کے آفیس میں کیا ہے ماملہ یہ definitely اس فلم کو کچھ ایسا ملنے والا ہے جو کہ اس کے لئے اپروپریٹ ہوگا سب کچھ نیتی پر depend ہوتا ہے لیکن میرا کام ہے آپ لوگوں کو update رکھنا کہ آنکھے سارے جہاں سے اچھا oblique salute کیلئے کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں کیا کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں let's see hope for the best آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں definitely مجھے بتائیں اور بنے رہی ہیں میرے ساتھ کیونکہ راہل بھوج ہے میرا نام اور اسی طریقے کی fantastic updates دینا ہے میرا کام